دسمبر 1994 کی یہ بات ہے اور آنند مہن نے کھون کر دیا تھا گوپالگنز کے ڈی ایم کا جی کرشنیہ کا جو ایک آئی ایس ادھکاری تھے نیشنل ہائیوے پر کھون کر دیا تھا اور اس معاملے میں پٹنا ہائی کورٹ نے آنند مہن کو موت کی سجا سنائی تھی فانسی کی سجا سنائی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا آنان مہن نے کھون کر دیا تھا گوپالگنز کے ڈی ایم کا جی کرشنیہ کا جو ایک آئی ایس ادھکاری تھے نیشنل ہائیوے پر کھون کر دیا تھا اور اس معاملے میں پٹنا ہائی کورٹ نے آنان مہن کو موت کی سجا سنائی تھی فانسی کی سجا سنائی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو امرکیر میں تبدیل کر دیا تھا اور لبا سلوہ برس سے یہ سہرسہ جیل میں بند بھی تھا لیکن پچھلے سال جو مکھی منتری ہیں پلٹو رام ان کو ایسا لگا کہ یعنی آنان مہن کو جیل سے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو راسپوت ووٹ بینک میں ہماری سندھ ہماری ہو جائے گی پہلے ہی آدیش دو پارید ہو چکے ہیں ایک تو آنان مہن سے کہا گیا ہے کہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دے پاسپورٹ جمع کر دے کیونکہ سپریم کورٹ کو آشنکہ تھی کہ یہ ہو سکتا ہے ویڈیش بھاگ سکتا ہے اور دوسرا کہا گیا کہ ہر پندرہ پندرہ دن پر اسٹھانی اتھانے میں حاضری لگا ہے تو سپریم کورٹ کا رکھ بہت کڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تین ستمبر کو جو سنوائی ہوگی شرع آخری سنوائی ہو اور اس کے بعد مجھے جلدی ہی لگتا ہے کہ اس کی رہائی رد ہو جائے گی اور یہ دوبارہ جیل چلا جائے گا نمشکر لائی بیہار دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں سنیہا گپتہ آپ کو بتا دے کہ تین سپٹیمبر کا دن جو ہے کافی ایتیحاسک دن ہوگا کیونکہ آنند موہن کے کیس میں جو ہے پھر سے سنوائی ہونے جاری ہے سپریم کورٹ میں زی کرشنیہ کی پتنی نے گوہار لگائی تھی کئی ڈیٹ آئے کئی ڈیٹ گئے اور تین سپٹیمبر جو ہے یہ پتا چلے گا کہ وہ جیل جائیں گے یا نہیں ہمیں ساتھ خاص باتشیت کرنے کے لئے پورو آئی پیس ہمیتہ آپ دا سے سیدھا سر سے جڑیں گے کو حاضر ہوں گے نہیں نہیں یہ میں درشکوں کو بتا دوں کہ تو آنند موہن کی رہائی بیہار سرکار نے کی تھی پچھلے سال سمائے کے پہلے اس معاملے میں ابھی سپریم کورٹ میں سنوائی شل رہی ہے اور آگامی تین ستمبر کو تین ستمبر کو اس کی اگلی تاریخ ہے اور کئی تاریخیں گزر چکی ہیں اور جس طرح سے کوٹ کا مطلب کھڑا رکھ ہے اس سے کافی جیدہ سمحاؤنا ہے کہ کوٹ اس رہائی کو رد کر دے گا اور آنند موہن دوبارہ جیل چلا جائے گا جی کیا لگتا ہے سر آنند موہن کی پتنی اب تو سانسط بھی ہیں جس طریقے کا موہل بیہار کی راجنیتی میں دیکھا گیا ان کو چھڑوانے کے لئے پورا جو مینول تھا اس کو بھی بدل دیا گیا تو اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں ٹھیک ہے وہ تو در شکوں کو سارا معاملہ پتا ہی ہوگا دیکھئے دسمبر انیس سو چورانبے کی یہ بات ہے اور آنند موہن نے کھون کر دیا تھا گوپالگنز کے ڈی ایم کا جی کرشنیہ کا جو ایک آئی ایس ادھکاری تھے نیشنل ہائیوے پر کھون کر دیا تھا اور اس معاملے میں پتنہ ہائی کوٹ نے آنند موہن کو موت کی سجا سنائی تھی فانسی کی سجا سنائی تھی اور سپریم کوٹ نے اس کو امرکیر میں تبدیل کر دیا تھا اور لبا صلح برس سے یہ سہر سا جیل میں بند بھی تھا لیکن پچھلے سال جو مکھی منتری ہیں پلٹو رام ان کو ایسا لگا کہ یادی آنند موہن کو جیل سے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو راسپوت بوٹ بینک میں ہماری سندھ ہماری ہو جائے گی تو بیہار سرکار کا جو جیل منوال ہے جو کارہ حس تک نیم ہے اس میں سنشدھن کیا گیا بدلاو کیا گیا اور آنند موہن کو پسلے سال اپریل میں جیل سے باہر لیایا گیا اور اس کے بعد قائدے سے تو آئی ایس اسوسیسن کو اس کا ورود کرنا چاہیئے تھا بیہار کے کیونکہ ایک آئی ایس کے ہتھیارے کو باہر کیا گیا لیکن یہاں تو لوگ اتنے قائر اور بزدل ہو گئے ہیں آئی ایس اور آئی پی ایس لوگ کی سب کے موں میں دہیز زمہ ہوا تھا میں نے اس معاملے کو چنوٹی دی میں نے پٹنا ہائی کورٹ میں پی آئی ایل کیا جنہیت یاچکہ کی اس کے بعد میں نے اپنے ایک دودھ کو ہیدرہ بار بھیزاتے لنگانا جہاں کرشنیہ صاحب کی پتنی رہتی ہے اما دیوی اور ہم لوگوں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ اس چیز کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دیجئے آنند موہن کی رہائی کو شروع میں تو تھوڑا وہ ہچک رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ بہت پیسے لگیں گے مقنمے لڑنے میں لیکن جو کرشنیہ صاحب کے بیچ میٹس ہیں پچاسی بیچ کے جو آئی ایس ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ شندہ کریں گے وکیل کے لیے اور پھر انہوں نے کورٹ میں اس کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی سپریم کورٹ میں کئی تاریخیں گزر چکی ہیں اور سپریم کورٹ کا جو رکھ ہے وہ بہت کڑا ہے بیہار سرکار کے پڑتی یہ دو نیا مورتیوں کا بینچ ہے نیا مورتی سوڑے کانت ہیں اور نیا مورتی اجول بھوئیاں ہیں اور انہوں نے بیہار سرکار کی بلکل وہاں مطلب فجیحت کر دی ہے پہلے ہی آدیش دو پاریت ہو چکے ہیں ایک تو انہوں نے مہان سے کہا گیا ہے کہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کر دے پاسپورٹ جمع کر دے کیونکہ سپریم کورٹ کو آشنکہ تھی کہ یہ ہو سکتا ہے ویڈیش بھاگ سکتا ہے اور دوسرا کہا گیا کہ ہر پندرہ پندرہ دن پر اسکھانی اتھانے میں حاضری لگا ہے تو سپریم کورٹ کا رکھ بہت کڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تین ستمبر کو جو سنوائی ہوگی شر آخری سنوائی ہو اور اس کے بعد مجھے جلدی ہی لگتا ہے کہ اس کی رہائی رد ہو جائے گی اور یہ دوبارہ جیل چلا جائے گا